السلام علیکم جی میرے نام عرف افیروز زکی ہے اور خسامدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو جہاں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بات کریں گے اور مختلف ٹاپکس پہ آپ سے بات کروں گا آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لے کر رہا ہوں وہ ہے کشمی پریمیر لیگ کے حوالے سے بھی اور لنکا پریمیر لیگ کے حوالے سے بھی لنکا پریمیر لیگ جہاں وہ جس طرح پی ایس ایل ہوتی ہے ویسے ہی سری لنکا کرکٹ کی جو ہے وہ ایک پریمیم ٹیم ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہے فرنچائز بیسٹ ٹورنمنٹ ہے جہاں مختلف جو ممالک سے جو ہوتے ہیں کھلاڑی وہ آ کر سری لنکا میں کھیلتے ہیں جس آپ یہ سلمے پورنٹ پلیئر کھیلتے ہیں تو اسی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے بات چیت کروں گا پہر تو آپ کو اپڈیٹ یہ دیتا چلوں کہ پاکستان کے کافی کھلاڑی جو ہیں وہ لنکا پریمیر لیگ ہمیں ایکشن میں نظر رہیں گے اگر آپ کو نام خوش سے بتا چلیں گے پانچ ویسے یہ فرنچائز اس لیگ میں کھیلیں گی اور آسف علی کا جو وہ پہلا نام ہے جو 50,000 US dollars میں جو ہے وہ colombo stars کی جانب سے کھیلیں گے بہت ہی ایک تو بڑی بات ہے کیونکہ world cup جو ریسنٹ رہا تھا 2021 کا اس میں بہت ہی کمال کی شاندار آسف علی کی پرپورمنسی پر central contract میں بھی ان کو شامل کیا گیا تو بہت ہی ایک اچھا ان کے لیے دوبارہ ایک اپنے آپ کو من مانے کا جو ہے بہت کمال کا ان کے پاس موقع ہے پھر حیدر علی جو ہے وہ دمبولا جائنٹ سے کھیلیں گا پچیس ہزار ڈالر US dollars میں ان کو جو ہے وہ دمبولا جائنٹس نے خیدہ ہے obviously آپ کو پتا ہے کہ white ball formats میں ان کی جگہ اس ٹائم بن نہیں رہی اور ان کو اپنے آپ کو talent تو بہت کمال کا ہے لیکن تھوڑ سا temperament میں ان کے جو وہ مسئلہ ہمیں جو دکھائی دیتے تو یہ ٹی ٹونٹی format ہے ان کے لیے جو ایک بلٹ جو کہتے ہیں نا جس format کے لیے بلٹ ہو بندہ تو ہیدر علی جو ہے وہ ٹی ٹونٹی format کے لیے جو وہ ایک نیچولی بلٹ ہے تو ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو منماز سکیں پھر اگر بات کریں تو ایک بہت ہی سرپرائز ہمیں جو وہ pick دیکھنے کو ملیا ہے اماد بسیم اماد بسیم جو ہے وہ goal gladiators کی جانے سے کھلیں گے جو goal gladiators ہے وہ ندیم عمر جو کوئٹا gladiators کے owner ہے ان کے شیرز ہیں اس اس ٹیم میں اور اماد بسیم جو ہے اس ٹیم سے کھلیں گا اور سکسٹی تھاوزن ڈیو ایس ڈالرز میں ان کو pick کیا گیا ہے اماد بسیم جو اس ٹائم نہ centrally contract میں ہے ان کو دیا گیا ہے نہ پی سی بی کی جانے سے نہ ہی جو وہ ٹیم میں شامل ہے تو ایک بہت ہی سرپرائز پک ہے ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ پروف کر سکے کہ وہ ٹی ٹونٹی میں اور وائٹ بول کارمنٹ کے جو بہت ہی کمال کے بھی دی ہے لیکن اب چونکہ ان کا ایک decline ہم کہہ سکتے ہیں fitness کو ان کے سوال یا نشان ہے تو اسی اس کو وہ لنکا پی میر لیگ میں اچھا طرح سے جو پروو آؤٹ کر سکتے ہیں گول گلائی ڈیٹرز نے جو وہ فہیم اشرف کو بھی pick کیا 50,000 ڈالرز میں pick کیا فہیم اشرف جن کو pcb نے central contract بھی نہیں دیا جو فہیم اشرف ہے وہ اس ٹائم ریڈ بول فارمٹ میں پاکستان کو نمائندی کر رہے ہیں لیکن جو لنکا پی میر لیگ میں وہ ٹی ٹوانٹی کھیلیں گا 50,000 ڈالرز میں چونکہ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے وہ ان کو اس میں جو وہ پیسے ملیں گے اور دوسری طرح میں بگر دیکھا ہے تو صرف ٹرکٹ پر ہیم اشرف کھیل رہے ہیں اور وائٹ بول فارمٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیف کرنے کے لیے وائٹ بول فارمٹ میں پاکستان ان کو لنکا پی میر لیگ میں ان کو ایک اچھا موقع مل ہے کہ وہ پرفارمنس ہوا دیں اور اچھے سے اپنے آپ کو جو منوا سکیں پھر گول گلائیٹرز نے جو وہ آزم خان کو بھی پک کیا ہے ٹوانٹی فائد تھاؤزند ڈالرز میں اور ان کی بھی سوالیا نشان ہے وائٹ بول فارمٹ میں ان کی پرفارمنس کافی پیچے رہی ہے ان کو چانس تو ملے لیکن پرفارمنس اس طرح سے ایزا میڈ آرڈر بیٹر جو وہ دیں نہیں پائے تو لنکا پریمیر لیگ میں وہ گول گلائیٹرز کی موسٹ پابلی جو وہ وکیٹ کیپر بیٹر جو وہ ہمیں کھیلتے دکھائی دیں گے پھر ایک اور سپرائز سے پک میرے حساب سے جو وہ سرپراز احمد کی ہے جو گول گلائیٹرز کو کی نمائندی کریں گے پھر ٹوانٹ ڈالرز میں ان کو پک کیا گیا ہے بہت ہی کم سب سے ادھا کم جو ان کو ریٹ پہ جو وہ پک کیا گیا ہے کہاں وہ کپتان تھے پاکستان ٹیم کے جو ان کو سب سے کم دام میں جو وہ لنکا پریمیر لیگ میں ان کو پک کیا گیا تو ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے چونکہ زائد سی بات تو وہ از ایک بیک اپ بکٹ کی پر ریڈ بول فارمیٹ میں تو ہیں لیکن وائٹ بول فارمیٹ کو ان کو پلیس کر لیا محمد حارس نے تو ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ وہ سیلیکشن جو کمیٹی اے پی سی بیک ان کو بتا سکے لنکا پریمیر لیگ میں پر فارمنس دیگر کے ابھی بھی ان میں وائٹ بول فارمیٹ کھیلنے کا جو ہے وہ ان میں ابھی بھی جو ہے وہ سپارک ہے لیکن مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ سپراز احمد کو جو ہے وہ لنکا پریمیر لیگ میں میچز جو ہے وہ مطلب کنسسنسی کے ساتھ جو وہ ملے پھر ایک اور ہمارے پاس عثمان شنواری ہیں جن کو جو ہے وہ کینڈی فیلکنز نے پک کیا ہے ان 15,000 US ڈالرز عثمان شنواری بھی ان کا کاریر پیچی رہا وائٹ بول فارمیٹ میں انہوں نے کافی کروایا ہے ٹیسٹ بھی انہوں نے کھیلے لیکن اگر دیکھے جائے ان کا پورا کیریتوں کے ساتھ بھی ایک تناہ سے نائن سافی ہوئی ہے ان کو سناہ سے ہوا کے کنسسنسی نہیں جو ہے وہ دیئے گئے جس پر عثمان شنواری کی جو کیریئر اس کو جج کیا جا سکے تو obviously وہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے اور لنکا پریمیر لیگ میں ٹی ٹونٹی فارمٹ کھیلتے نظر آئیں گے پھر شویب ملک ویٹرین شویب ملک 40,000 US dollars میں ان کو جو جاپنا کنگز نے پک کیا ہے ان کی performance کے بارے میں کیا بات کریں وہ تو ٹی ٹونٹی لیگ سے تو چیمپین ہے وہ شانواز دہانی کو بھی ساتھ میں جو وہ پک کیا ہے 25,000 US dollars میں جاپنا کنگز نے شانواز دہانی جو تینوں فارمٹ میں پاکستان کو represent تو ابھی تک نہیں کر پائے لیکن ان کی جو نام ہے وہ تینوں فارمٹ میں جو وہ شامل اور ان کنسیڈیشن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے انہیں سنٹر کانٹریک بھی دیا گیا ہے تو لیکن obviously کہ وہ playing 11 میں اس طرح سے ابھی consistently نہیں کھیل رہے تو ان کو پاس بھی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ لنکا پریمیر لیگ میں ایک international exposure جو وہ حاصل کر سکیں اور پھر جو وہ اپنی performance میں جو ہے وہ مزید نکھال جو ہے لا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ لنکا پریمیر لیگ نے جو ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ کے لیے ایک مشکلات کھڑی کر دیا ہے اور وہ اس حساب سے مشکلات کھڑی کی ہے کہ لنکا پریمیر لیگ جو ہے وہ 31st of July سے 21st of August تک کھلی جائے گی اور کشمیر پریمیر لیگ جو ہے وہ 11th of August سے لے کر 25th of August تک کھلی جائے گی تو یہ جتنے بھی کھلاڑی لنکا پریمیر لیگ میں شامل ہوئے یہ کشمیر پریمیر لیگ سے جو وہ ڈائریکٹلی جو وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اس میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے اب ان پہ ہے کہ وہ پریفر جو ہے کس کو کرتے ہیں لیکن obviously جب ان کا نام ڈراف میں پک کیا ہے تو ان کی رضی زماندی سے ہی کیا ہوگا registration جو انہوں نے کروائی ہوگی جبکہ ابھی کشمیر پریمیر لیگ کی registration جو وہ بھی جاری ہے اور لنکا پریمیر لیگ جو 33 centrally contracted کھلاڑی تھے وہ بھی کشمی پریمیر لیگ میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لیگ ہوگی کشمی پریمیر لیگ اس میں سٹار کھلاڑیوں میں نظر آئیں گے تو اس طرح سے ہمیں وہ کافی کم اس میں تعداد سٹار کھلاڑیوں کی دکھائی دے جو پاکستان کے جو ٹیم ہے اس کو ناک کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں اس میں تو وہ ہمیں کھلاڑی نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ آتر کشمی پریمیر لیگ میں اپنے آپ کو منواز سکیں کشمیری پلیئرز کے لیے جو ہے وہ اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کر سکیں کیونکہ اس طرح جب سٹار کھلاڑی کسی لیگ میں نہیں ہو تو ینگسر اس میں سے جو ہے وہ کافی نکز ہیں کیونکہ ہم نے زمان خان کو دیکھا اور کاشفالی کو دیکھا کہ پچھلے سیزن میں وہ سامنے منظر عام پہ آتے کشمی پریمیر لیگ کی پلیٹ فرم سے تو کپیل میں جو ہے وہ ینگسر اس کو میرے خیال سے اب بگر ہم جب دیکھیں گے تو ینگسر اس میں ہمیں جو فوکس ضرور رکھنا چاہیے تو یہ آج کا جو ہے وہ ویلوگ تھا اور آپ کو میں نے کپیل کو جو مشکلات کا سامنے جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کے والے سے بتایا تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے پسند آ رہی ہوگی ویڈیوز جتنی میں ڈالتا ہوں کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور بتائیے کا فیڈبیک ایک ایسے کسان ہی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہوں اور آپ کے کمنٹس میں ضرور پڑھتا ہوں اور ریپلائی بھی ہونے کرتا ہوں تو اپنا بہت سارا شیال رکھے گا اور فکر اس کو ازاد دیجئے اللہ حافظ